ہیلو ایبریوان راکھی کا توہار آنے والا ہے اور ہم سبی کو میٹھے میں کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہی ہوتا ہے تو بھائی کیوں نہ ہم گھر پہ ہی مٹھائی بنا کر تیار کرنا ہے تو آج کی ریسیپی ہے کاس آپ کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی مٹھائی کی ریسیپی سیئر کرنے جا رہی ہوں جو پھٹا پھٹ سے بن کے تیار ہوگی بلکل سمپل آسان طریقے سے ہمیں سے بنائیں گے اور زیادہ سامان اس میں نہیں لگنے والا ہے بلکل کم کھرچ اور کم مہنت میں ہمیں سے بنا کر تیار کریں گے ہیلو ایبریوان میں ریکھا اور میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج میں آپ کے ساتھ لوکی کی لڈو کی ریسیپی سیئر کرنے جا رہی ہوں تو بھائی کس کس کو لوکی کھانا پسند نہیں ہے اور کون کون لوکی کی سبجی نہیں کھاتے یا پھر کون کون مٹھائی کو نہیں کھاتے لوکی کی جب آپ ایک بار اس طریقے سے مٹھائی بنائیں گے تو ٹوٹ پڑیں گے کھانے کے لئے تو چلیے بھائی شروع کرتے ہیں ہماری لوکی کی مٹھائی کو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ہاں پر فریس ہری بھری دو لوکی ہاں پہ میں نے ایک کلو کے حساب سے لوکی لی ہے آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اب ہمیں لوکی کا آگے پیچھے سے جو حساب اٹھتا ہے اسے چاکو سے کٹ کر لینا ہے اور بیچ میں سے اس کو بھی کٹ کر لینا ہے اور پھر ایک بار اور ہمیں بیچ میں سے اسے کٹ کر لینا ہے اور اب ہم لوکی کو اوپر سے چلکہ ہٹا لیتے ہیں آپ چاہو تو بینا کٹے بھی چلکہ ہٹا سکتے ہیں آپ چاہو تو کٹنے کے بعد بھی آپ اس کا چلکہ ہٹا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھانے کے لئے میں نے چلکہ بعد میں ہٹایا ہے کیونکہ ابھی ہم اس میں جو بیج ہوتے ہیں نا بیچ میں انہیں ہمیں ہٹانا ہے تو بیچ میں سے کروش لگا کے اور اس طریقے سے ہمیں بیچ کے جو چھلکا ہوتا ہے اسے ہٹا لینا ہے اور چھلکا ہٹا کر کے ہمیں انہیں اچھے سی تھالی میں رکھ لینا ہے جو سیڈز وغیرہ ہوتے ہیں بیچ میں ان کو ہمیں ہٹانا ہے یہ کچھی لوکی ہے بلکل بھی اس میں زیادہ کچھرا نہیں نکلتا اندر سے بہت ہی زیادہ کچھی ہے ایک دم بلکل اور فریش لوکی ہے اس طریقے سے ہمیں چھلکا ہٹا کے اوپر سے اور اندر سے جو وغیر ہوتے ہیں انہیں نکال لیںنا ہے اور اچھے سے لوکی کو تیار کر کے ہمیں رکھنا ہے لوکی کو ہمیں ابھی نی دونا ہے بلکل بھی کیونکہ جو ویٹامنز ہوتے ہیں دھونے سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے لیے ہمیں جب لوکی میں سے ویٹامنز نہیں ملیں گے تو کھانے کا ہی کیا فائدہ اس طریقے سے ہمیں لوکی کو بلکل بھی نی دونا بس انہیں لے اوپر سے سلکہ ہٹتا ہے وہ اندر سے سرچ نکان لینا ہے اب لے لیں گے ہمیں ایک قدوکاس آپ کے پاس جیسا بھی ہو چھوٹا بڑا سے لوکی کو اچھے سی قدوکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے قدوکس لیا ہے لوکی کو قدوکس کرنے کے لئے چھوٹا بڑا آپ کے حساب سے آپ اس کو جیسے چاہیں ویسے اس کو چھیل سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے میڈیم سائز والا تھا اس سے لوکی کو بڑیا سے قدوکس کیا ہے آپ دیکھ سکتے تو آسانی سے لوکی کردو کا سو جاتی ہے کچھ پروبلم نہیں ہوتی بس آپ سیپٹی رکھ کیے اچھے سے دیرے دیرے کر کے اسے چھل لیجئے اس طریقے سے لوکی چھل جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی چھلنے کے بعد اس طریقے سے نکل کے تیار ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہمیں نے لوکی کو بڑی آسے چھل لیا ہے اب جو بھی ہماری ساری لوکی پچی ہیں انہیں بھی ہمیں اسی طرح چھل کے اور اچھے سے تیار کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے ہماری لوکی نکل کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پر ساری لوکی کو میں نے بڑی آسے چھل کے اچھے سے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پاس میں سے کتنے بڑی آسے یہ نکل کے تیار ہوتی ہے اور آسانی سے نکل جاتی ہے کوئی پروبلم نہیں ہوتی اس کو نکالنے میں تو یہاں پر ہم اس کو اچھے سے نچوڑ لیتے ہیں جو بھی اس میں پانی ہوتا ہے اس کو ہمیں آسانی سے ہاتھوں سے نچوڑ کے اور دوبارہ سے ایک تھالی میں رکھ لینا ہے اور جو بھی اکشٹا پانی ہے اسے نکال دینا ہے کیونکہ جب پانی جائے گا تو لوکی کی مٹھائی بننے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لئے ہمیں لوکی کو اچھے سے نچوڑ کر کے ہی لینا ہے اور جو پانی بچتا ہے اکشٹا اسے ہم آٹے میں کام میں لے لیں گے آپ چاہو تو ویسے بھی پی سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوکی کا بھی جوز پیتے ہیں اور بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے بیسے لوکی کا جوز بغیرہ کھانے پینے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس طریقے سے ہمیں لوکی کو چھیل کے اچھے سے اور پانی نکال کے اور اچھے سے تیار کر کے رکھ لینا ایک تھالی میں اب چلتے ہیں ہم گیس کی طرح گیس پہ رکھ دیں گے ایک کڑا ہی اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ گھی اور بڑیا سے ہم گی کو اچھے سے گرم کر لیں گے گی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گی لوکی جو ہم نے اچھے سے نچوڑ کے تیار کر کے رکھ رکھی تھی تھالی میں ساری لوکی کو ہمیں کڑا ہی کے اندر ڈال دینا ہے اور اسے ہمیں گی کے ساتھ ایک دم بڑیا سے اچھے سے بھون لینا ہے اور لوکی جب گی کے ساتھ اچھے سے بھونے گی تو بہت بڑیای ٹیسٹ آئے گا لڑوں کا کھانے میں اور اچھے سے اچھے سے گی کے ساتھ یہ بھون جاتی ہے بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو بھوننے میں بس تین سے چار منٹ میں یہ آسانی سے بھون جائے گی لگاتار چلاتے ہوئے ہمیں لوکی کو گی کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے آپ چاہو تو اسے کبر کر کے بھی بھون سکتے ہو تو یہاں پہ لوکی کو تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اچھے سے بھون گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہلکی سے پھولنے بھی لگ جاتی ہے جب اچھے سے بھون جاتی ہے تو تو یہاں پر ہمیں لوکی کو تین سے چار منٹ ہو گئے تو اچھے سے ہمیں اس کو بھون کے تیار کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کٹوری دودھ یہ دودھ کو میں نے پہلے ایک بار اچھے سے گرم کر لیا تھا اور یہ ملائی والا دودھ ہے اس میں تھوڑی سی ملائی بھی ہے آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیں ایک کٹوری کے لگ بگ ہم نے دودھ ڈالنا ہے ڈیڑھ سو گرام یا پھر دو سو گرام جتنے آپ کی میری دو کٹوری لوکی تھی اس کو جب میں نے چھیل کے کٹوری سے نہ پا تھا تو دو کٹوری لوکی نکلے تھی تو میں اس کے حساب سے ایک کٹوری اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں یہ ملائی کے ساتھ دودھ ہے آپ کے پاس ملائی ہو تو سیرپ ان لی آپ ملائی بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہمیں جب تک کی لوکی اچھے سے گاڑی نہیں ہو جاتی اور اچھے سے سارے دودھ کو نہیں سک لیتی تب تک ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے اور اچھے سے لگاتار چلاتے رہنا ہے جب یہ اچھے سے بھون جائے گی تب ہم آگے کیسٹائپ دیکھیں گے تو ہمیں اسے ٹائم لگے گا بھی تھوڑا سا اور دو تین منٹ میں اچھے سے شیط ہو جائے گی تو اسی طرح ہمیں اسے لگاتار چلاتے رہنا ہے اور اچھے سے بھون لینا ہے تو اب ہم اسے ڈال دیں گے میٹھے کے لئے چینی تو یہاں پہ میں نے ایک کٹوری سے تھوڑا کم چینی لی ہے کیونکہ یہ موٹی والی چینی ہے تو یہ ویسے زیادہ ڈال دیں گے تو زیادہ میٹھی ہو جائے گی آپ اپنے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں چینی تو اب ہم اس میں چینی ڈال دیئے تو اس میں ہم ڈالیں گی یہ گرین فوڈ کلر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دیجئے کیونکہ میٹھائی جب دیکھیں گی تو بہت بڑیہ لگے گی اور مہمان اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے ہمیں گرین کلر کو بڑیہ سے لوکی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے جب تک کی اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی لگتار چلاتے رہنا ہے دیکھ سکتے ہو کلر میرا بڑیہ سے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے دو منٹ کے لئے کبر کر کے اور پکا لیتے ہیں جسے کی جو پانی ہے وہ اچھے سے لوکی سک لے گی اور تھوڑی گاڑی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہماری روکے بن کے تیار ہوتی ہے اور اچھے سی گاڑی بھی ہو گئی ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کٹوری جتنی میں نے چینی لیتی اتنا ہی میں نے لیا ڈائسکیٹڈ کوکوناٹ آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال لیے اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہو تو آپ گھر میں جو کوکوناٹ ہوتا ہے اس کو بھی چیل کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس سے لوکی اچھے سے گاڑی ہو جائے گی اور تھوڑی لڈو اچھے سے بن جائیں گے اچھے ٹیسٹی بھی لگیں گے کوکوناٹ سے کھانے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایک دم بلکل بڑیہ سی ہماری لوکی اچھے سے بن گئی ہے بلکل بھی اس میں پانی نہیں بچائے اور اچھے سے یہ گاڑی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کڑائی کو چھوڑنے لگ گئی ہے ہماری لوکی لڈو بننے کے سٹیج پر ریڈی ہے آپ چاہو تو ایک چھوٹا سا لڈو بنا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسی اسی سے ایڈیا لگا لیتی ہوں کی لوکی نیچے سے اچھے سے پک جاتی ہے گاڑی ہو گئی ہے اور بلکل کڑائی کو چھوڑنے لگ جاتی ہے تو اب ہماری لوکی لڈو بننے کے سٹیج پر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس کا ٹیکسٹر اس طریقے کا بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کو گیس کو کر دینا ہے بند اور اسے تھوڑی کے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور ہم اسے تھنڈا ہونے کے بعد لڈو بنائیں گے تو یہاں پر میں نے سارے مکس کو ایک تھالی کے اندر نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے لوکی کو میں نے ہلکا سا تھنڈا کر لیا ہے مکس کو اور اب ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا سپر ہیلڈی لوکی کا لڈو بن کر کے تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑیا ہمارا لڈو بنایا ہے اب یہاں پہ لیا ہے میں نے تھوڑا سا ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کو میں نے تھوڑا سا رکھ لیا تھا کیونکہ جب مٹھائی بنتی ہیں اس طریقے سے تو ہم اس کے اوپر سے تھوڑا سا لگا لیتے ہیں تو مٹھائی اور بڑیا لگتی ہیں دیکھنے میں اور ٹیسٹ تھوڑا اپر میں ڈیسیکیٹanı کوکوکنٹ نے لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک لڈو ہم اور بنا لیتے ہیںں تو یہ دیکھئے ہمارا پڑی ہمارا دوسرا والا لڈو بھی بن کر کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہوں کتنا بڑیا ہمارے لڈو بنا ہے اور دوسری والے لڈو کو ہم کوکوکنٹ سے اپرسی گرٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہماری تیار ہو جاتے ہیں اور دونوں لڈو کو ٹیسٹ کا میں نے پیلیٹ میں رکھ لیا ہے اب ہم سارے مکس کے اسی طرح لڈو بنا لیتے ہیں تو یہ لیجے ہماری راکی سپیسل لوکی کے لڈو بن کر کے تیار ہو گئے ہیں تو ہے نا ایک دم مجھے دار ریسیپی فرینڈز بہتی ٹیمپٹنگ اور بہتی سپر ایزی ٹیسٹی اتنے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آ گیا ہوگا آپ کے اور میری سے تو ان کو دیکھ کے بولا بھی نہیں جا رہا ہے تو میں تو انہیں انجوئے کرنے جا رہی ہوں آپ انہیں ایک بار جرور ٹرائی کرنا تو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو یا پھر میری محنت جرہ بھی پسند آئی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے دھیر ساری کمنٹ کیجئے اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ اسے جرور شیئر کیجئے جس نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور نئی اور مجھے دار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا تھنک یو ووچنگ پور مائی ویڈیو